بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محبت کے انداز کا نظریہ کیا ہے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو جاری ہے آپ لوگ کے کمنٹس فیڈ بیک کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں تو آئیے گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا ناظرین برجہ ہوتھ والے افراد جو ہیں دراصل ہوتھ افراد دوسروں کی مکمل توجہ چاہتے ہیں وہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی برداشت نہیں کر سکتے اور یہ ایک بڑا ہی مشکل اور ناممکن سا مرحلہ ہے برجہ ہوتھ کا انصر پانی ہے اور شاید پانی کی طرح پھیلنا خوتی افراد میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے چاہے جانے اور منظور نظر رہنے کی شدید خواہش سب سے زیادہ برجہ ہوتھ میں پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ہوتھ شخصیت سے ستر سال کی عمر میں یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے تو اس کا جواب یقینا یہی ہوگا کہ بس ایک محبت چاہیے شورا فاک ہالی ووڈ فلم سٹار الیزبت ٹیلر ایک نمائع اور مثالی ہوتھ شخصیت ہے جس نے نو شادیاں کی ہیں اور ریچرڈ برٹن سے دو بار شادی اور دو بار طلاق ہوئی ہے دونوں کی محبت اور شادی کے ہنگامیں دنیا بھر میں اس قدر مشہور ہوئے اور رسوائیوں کا وہ توفان اٹھا کہ ویٹیگن سٹی سے پوپ پول کو ان کے خلاف فتوہ جاری کرنا پڑا واضح رہے کہ ریچرڈ برٹن ایک اقرب شخصیت تھا بلا شبہ آبی برج ایک دوسرے کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں خاص طور پر اقرب ہوتھ کو بڑی رغبت اور لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے جبکہ ہوتھ سرطان کو اور سرطان اقرب کو آبی تکون کے تینوں برج برج سرطان، برج اقرب اور برج ہوتھ ایک دوسرے کی محبت میں آسانی سے مبتلا ہو سکتے ہیں مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی بھی گزار سکیں محبت کا جذبہ اور فلسفہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے جبکہ شادی دو افراد کے ساتھ ایک زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ ہے یہ معاہدہ کچھ اصول و قوائد اور نظم و ضبط کی پابندی چاہتا ہے اس کے تحت دونوں افراد پر کچھ ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں جب وہ ان ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام نہیں دے پاتے تو یہ معاہدہ خطرے میں پڑ جاتا ہے ایک دوسرے سے محبت اور کشش کے باوجود انہیں علیدہ ہونا پڑتا ہے لہٰذا ایسی شادی کی ناکامی کو محبت کی ناکامی نہیں کہا جا سکتا غالباً ساتھویں یا آٹھویں شادی کی ناکامی کے بعد جب کسی صحافی نے الیزبت ٹیلر سے پوچھا کہ جب آپ کی کوئی شادی بھی کامیاب نہیں ہوتی تو آپ آخر مزید شادی کیوں کرتی ہے الیزبت نے کچھ ناراض ہوتے ہوئے غصے سے جواب دیا کہ کیا مطلب ہے؟ کیا تم چاہتے ہو؟ میں رات کو اکیلی سوں؟ ناظرین برجہ ہوت کی محبت اور ان کے انداز کا سلسلہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس پہ گفتگو جاری رہے گی یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں بتاتا چلوں یہ جو بھی مشاہدات علم نجوم کے کلیوں اور قائدوں کے مطابق ہیں ہر انسان کا ایک ارفرادی ذائچہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق بھی بحیف کرتا ہے اور نکاح کا وقت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لئے ضروری نہیں کہ آپ اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں کچھ عجیب و غریب رائے رکھیں یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ریمیڈیز کو فالو کر کے ان کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے اس پہ ہماری ایک آخری نشست ابھی باقی ہے جس پہ آگے چل کے میں گفتگو کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ